اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو می چینل دوستو آج کے اس ویڈو میں ہم علم اقبال اوپن یونیورسٹی کے انلائن پیپرز کو اپنے موبائل پر ٹائپ کرنا سیکھیں گے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اگر آپ کو آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیٹر کی سہولت موجود نہیں ہے تو دوستو آپ اپنا موبائل لیں اور اس پر یہ ویلی اپلیکیشن کو انسٹال کریں اور آرام کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر دس سے پندرہ منٹ میں اپنے پیپر کو ٹائپ کرنا سیکھیں اب دوستو دس سے پندرہ منٹ میں آپ لوگوں کو کچھ ایسی ٹرک بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کے دس یا پندرہ منٹ ہی لگیں گے ویسے دوستو یہاں پر پیپر دیکھیں اس پر کم از کم آپ کے تین سے چار گھنٹے لگ سکتے ہیں ٹائپ کرنے میں لیکن آپ کو میں ایک ایسا شارٹ طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنے جو پیپرز ہیں ان کو آپ بولیں گے وہاں پر وہاں سے آپ کاپی کریں گے پھر یہاں پر لاکر پیسٹ کر دیں گے اس سے دوستو یہ ہوگا کہ آپ پیلگرائز والے سسٹم سے بھی بچ جائیں گے جس سے آپ کے مارکس کاٹے جاتے ہیں آپ نے کاپی پیسٹ والا کام نہیں کرنا گوگل سے جا کر کاپی اور یہاں پر پیسٹ یہ والا کام نہیں کرنا آپ کو میں ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ کے مارکس بھی کٹے نہیں جائیں گے اب دوستو آپ میں سے کئی سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے پاس لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کی سہولت موجود نہیں ہوتی اور وہ جا کر کسی بھی سٹوڈنٹس کی منتعہ کرتے ہیں یا پھر کسی کو آن لائن بوکنگ کروا دیتے ہیں اپنے پیپرز کی اور اپنے پیسے ویسٹ کروا دیتے ہیں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اس اپلیکیشن میں آپ پی ڈی ایف بھی بنا سکتے ہیں ورڈ کو بول بھی کر سکتے ہیں انڈر لائن کر سکتے ہیں اور اپنے ورڈ کو کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ورڈ کتنے ہیں کیونکہ علم اقبال اوپن جنورسٹی نے جو اپنی انسٹرکشن ہے ان میں بتایا ہوا ہے کہ آپ نے جو ایک کوسٹن ہے ایک کوسٹن کو آپ نے چھ سو سے آٹھ سو ورڈ تک لکھنا ہے تو ہم وہ بھی سیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ تو آئیں دوستو آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ جب بھی علم اقبال اوپن جنورسٹی کی میں اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شئر کرنا چاہوں اس چینل پر تو اس کی اپ ڈیٹ آپ کو پر وقت مل سکے تو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں دوستو میں نے یہ ایک پیپر ٹائپ کیا ہوا یہاں پہ کمپلیٹلی جو ہے میں نے پیپر اس پر سالف کیا ہے اس کے بعد جب میں سیو کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں تری ڈاٹ پر کلک کروں گا اس کے بعد سیو ایز ای پی ڈی ایف دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس پی ڈی ایف کا آپشن آ جاتا ہے آپ یہاں پہ پی ڈی ایف بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور ورلڈ کی فائل بھی بنا کر اپلوڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرجی جس فائل میں آپ اپلوڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو نیم بغیرہ بھی دے سکتے ہیں تو آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے پلی سٹور میں آنے کے بعد اوپر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ورلڈ لکھنا ہے ورلڈ ورلڈ لکھیں گے اس کے بعد آپ نے سرچ کر دینا ہے سرچ کریں گے دوستو یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے ورلڈ لکھا سرچ کیا آپ کے پاس یہاں اپلوڈ آ جائے گی مایکرو سافٹ آفیس ورلڈ اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے میں آلریڈ انسٹال کر رکھی ہے تو تب ہی میرے پاس یہ اس طرح سے اوپن ہو رہی ہے چلا میں اس کو یہاں سے بیک کر دیتا ہوں روائس میں کسی جگہ میں اس کو سیو کر دیتا ہوں جسے کہ میں سٹورج میں کسی جگہ پہ سیو کر دیتا ہوں تو دوستو میں نے یہ سیو کر دیا یہاں سے میں بیک چلا جاتا ہوں اب دوستو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈیشپورٹ سامنے آئے گا جب آپ اپلیکیشن کو اوپن کریں گے آپ کے پاس کچھ آپشن آئیں گے آپ نے سکپ کر دینا ہے آپ نے ایکاؤنٹ بنانے کی کوشش نہیں کرنی ریمائنڈ می لیٹر اور سکپ وغیرہ اس طرح لکھا ہوگا آپ نے اس جگہ پر پہنچ جانا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں سے پلس والے بٹن پر کلک کرنا یہاں سے آپ نے بلینک ڈاکومنٹ آپ کے پاس یہ بلینک ڈاکومنٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ کے پاس بلینک ڈاکومنٹ آگیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کچھ اس طرح کا ڈاکومنٹ آئے گا تو یہاں سے آپ یہ آپ کے پاس نیچے ایک آپشن دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ غور سے دیکھیں تو یہ تھوڑا سا میں نیچے آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں یہ رہا اس پہ آپ کلک کریں گے آپ کے پاس جو ہے یہ پورا آپشن شو جائیں گے یہاں پہ یہ ہوم والے ٹیپ پہ آپ کلک کریں گے آپ کے پاس بہت سارے آپشن شو جائیں گے یہاں پہ ہوم پہ کلک کریں آپ کے پاس لے آؤٹ ہے درائے انزلٹ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ مارجن سائز سائز جو ہے آپ اے فور رکھیں مارجن ٹھیک ہیں سب چیزیں ٹھیک ہیں باقی آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے باقی آپ یہاں سے ڈرا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انزلٹ میں جائیں تو انزلٹ آپ یہاں سے پکچرز کو انزلٹ کر سکتے ہیں ٹیکس باکس انزلٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ پیج نمبر وغیرہ یہ سب چیزیں آپ انزلٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کے پاس بہت سارے آپشن آ جاتے ہیں یہاں پہ ہوم پہ دیکھیں تو یہاں پہ بولڈ ہے ہائی لائٹ ہے تو یہ سب چیزیں میں آپ لوگ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کو ابھی یوز کرنی ہوں گی اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو چلیں میں یہاں سے ریویو ہوئے یہاں سے آپ دیکھیں ورڈ کاؤنٹ کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے آپ اپنے ورڈ بھی کاؤنٹ کر پائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں جو آپ کو یہاں سے مل رہی ہیں ٹھیک ہے اب دوستو میں آپ لوگ کو ایک جوے بنا بنا ٹیمپلٹ دے دیتا ہوں چلیں میں یہاں سے بیک کرتا ہوں میں آپ لوگ کو یہ والا جو پیپر میں نے ابھی یہاں پہ آپ لوگ کو دکھایا ہے یہ میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکرپشن میں اس کو شیئر کرنا ہوں ٹھیک ہے آپ نے جا کر اس کو ڈاؤنڈ کر لینا ہے ڈاؤنڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے اس کو آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس کو آپ نے اuپن کر لینا ہے اوپن کیسے کریں گے دوستو جیسا کہ میں یہاں پہ چل دا جاتا ہوں میں اپنے فائر مینجر میں گیا جب آپ اس کو ڈاؤنڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے جب ڈاکومنٹ میں آئے گا جیسا کہ میرے پاس یہ آ چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے اس پہ ایک بار کلک کریں گے کلک کریں گے یہ آپ سے پوچھے گا آپ اس کو کس پہ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو وارڈ پہ اوپن کر لینا ہے دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ پیپر اوپن ہو چکا ہے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ اوپر آپ کے پاس ایک پنسل کا بٹن ہے اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے پنسل کے بٹن پہ کلک کریں گے تب ہی آپ کے پاس یہ ایڈیٹ ہوگا یعنی کہ اس پہ آپ تب ہی لکھ سکیں گے پنسل کے بٹن پہ میں نے کلک کیا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے یہاں سے اس کلیٹ کرنے ان کے بعد دوستو آپ کے پاس یہاں پر نیچے کافی option ہے ٹھیک ہے اگر آپ نیچے دیکھیں آپ کے پاس یہ bolt کا option ہیں italic کا ہے تو یہاں پہ اگر آپ یہ چھوٹا سا آپ کو ایک ایرو نظر آ رہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں سے فانٹ کے option آ جائیں گے یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس اس وقت الڈیرین سیلیکٹ کیا ہو گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 18 پہ تو تو یہاں پہ الجرین کو آپ چینج کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی اور فانٹ آپ لگانا چاہتے ہیں یہاں سے آپ فانٹ چینج کر لیں دیکھیں میں نے فانٹ چینج کر لیا ہے بولٹ بھی کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ یہ چینج ہو گئے اب یہاں سے سائز بھی آپ اس کا چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر لیں زیادہ رکھنا چاہتے ہیں میں ٹونٹی کر لیتا ہوں دیکھیں یہ ٹونٹی ہو گئے ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو سنٹر میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہوم پہ کلک کریں اس کے بعد دوستو یہاں پہ تھوڑا سا نیچے آئے تو یہ آپ کو یہاں پہ سنٹر کر دے گا یہ دیکھیں یہ سنٹر کے بٹن پہ میں نے کلک کیا یہ سنٹر ہو گیا اب یہاں پہ نمبرنگ دے سکتے ہیں آپ بلٹس دے سکتے ہیں یہ سب چیزیں اس میں الاؤں ہیں جس طرح آپ اپنے لیپٹاپ میں یا کمپیٹر میں کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ دیکھیں یہ میں نے کر دیا اس کے بعد یہاں پہ اپنا رول نمبر لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے نیم لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے چینج کر دینا ہے اگر آپ کا ٹرمینل ایگزام ٹو تاؤزن ٹونٹی ون چل رہا ہے تو یہاں پہ ٹونٹی ون لکھیں اس کے بعد یہ نیچے کوسٹن بانے اس کو آپ بے شاہ کسی در ہے چھوڑیں اس کو آپ یہاں سے ختم کر دیں اس کو سلیٹ کریں گے سلیٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں تو ایک آپشن ہے یہاں پہ کٹ والا کٹ کینچی والا اس پہ آپ کلک کریں گے یہاں سے کٹ ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے وہ کوسٹن لکھنا ہے کوسٹن لکھنے کا میں طریقہ بتاتا ہوں آپ نے بالکل بھی جلدی نہیں کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے بعد یہ جو آپ کے پاس آنسر ہے اس آنسر کو آپ یہاں سے ختم کر دیں ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ ڈریکٹلی آگئے اب یہاں سے نیچے آپ جب لکھتے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ نیچے چلا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح کوسٹن وان ٹو تھری تو اس طرح سے آپ نے اپنے پیپرز کو ٹائپ کرنے کسی کو اگر آپ بولڈ کرنا چاہتے ہیں بولڈ بھی کر سکتے ہیں اب دوستو میں آپ کو شارٹ ٹرک بتاتا ہوں جس کے ذریعہ آپ صرف پانچ منٹ میں اپنے پیپر کو ٹائپ کر پائیں گے بہت ہی آسان طریقہ اس کے بعد ہم پیپر کو سیو کرنا سیکھیں گے اور اس کا یہ جو اوپر نام ہے یہ چینج کرنا سیکھیں گے یہ اپنے کیسے کرنے اور ورڈ کا اکاؤنٹ کرنا بھی سیکھیں گے اب دوستو آپ نے آ جانے دوبارہ سے پلے سٹور میں یہاں پہ ایک اور اپلیکیشن کا نام ہے جس کا نام ہے آپ بھی جانتے ہوں گے گوگل ٹرانسلیٹ گوگل ٹرانسلیٹ لکھیں گے آپ کے پاس یہ والی اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی اس کو آپ نے جو انسٹال کرنے اس کے بعد اوپن کر لینا ہے دوستو اگر آپ کو انگلیش نہیں آتی یعنی کہ ٹائپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے آپ اردو میں بولیں آپ کو یہ انگلیش میں کنورٹ کر کے دے دے گا یہ سپیک والا بٹن ہے یہاں پہ اس پہ وائز پہ آپ کلک کریں گے جزاں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کے پاس ابھی میرے پاس ریکارڈنگ لگی ہے اس لیے میرے پاس یہ اپن نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں میں اس کو کپی کر دیتا ہوں یہ نیچے کپی آلا بٹن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کو کپی کر دینا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بٹن ہے اس پہ آپ کپی کریں گے تو کپی کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے دوبارہ سے اپنے والد فائل میں یہاں پہ آپ نے اس بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں غور سے دیکھیں یہاں پہ اس پہ آپ کلک کریں کہ آپ کے پاس یہ اپشن آئے گا یہ اوپر آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پیڈ نظرات ہے اس پہ آپ نے کلک کر لینا ہے جیسا کہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ پیسٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو بولڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ نیچے بولڈ کا اپشن ہے آپ کے پاس بہت زیادہ اپشن ہے اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس کو کاؤنٹ کیسے کرنا ہے اب دوستو یہاں پہ گوگل ٹرانسلیٹ پہ میں آ چکا ہوں میں کچھ یہاں پہ بولتا ہوں ریکارڈنگ سٹاپ کر کے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں اور آپ کو میں یہاں سے کاپی کر کے وہاں پہ پیسٹ کر کے دکھاتا ہوں پھر میں ورڈ کاؤنٹ کرنے کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ورڈ کو کاؤنٹ کرنا ہے اب یہاں پہ دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ ٹیکسٹ یہاں پہ بولا ہے اور اس کے بعد یہ میرے پاس نیچے انگریش میں کنوالٹ ہو کر آگئے ہے یہاں پہ آپ نے نیچے جو آپ کو کافی کا بٹن میں نے دکھایا تھا اس پہ آپ نے کلک کرنے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے دوبارہ سے چلے جانے اپنے ورڈ ڈاکومنٹ میں میں یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے کلک کرنے یہ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ نے یہاں پہ پیٹ کے اوپر کلک کرنے یہاں کے پاس پیسٹ ہو جائے گا اب دوستو آپ نے اس کو سیٹنگ کر دینا ہے یہاں پہ جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس ہیڈنگ بن جائے یہاں سے یہاں تک یہ میری ہیڈنگ ہو جائے تو آپ اس کو بولڈ کر لیں یہاں سے بولڈ کر لیں باقی سب کو ان بولڈ کر لیں یہاں پہ نیچے آپ کے پاس یہ جو میں نے ایرو کا بٹن آپ کو دکھایا تھا اس ایرو کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ نیچے ایرو کا بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے پاس یہ سائز ہے اس کا سائز ایٹین سے آپ لے کے چلے جائیں آہ ٹونٹی سکس پر اٹھونٹی سکس پر لے کے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس پوری ایک ہیڈنگ بن جائے گی ٹھیک ہے ہیڈنگ بننے کے بعد دوستو آپ یہاں پہ اس کا جو آہ فانٹ ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں کوئی اور اچھا سا فانٹ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو فانٹ اچھا لگتا ہے یہاں سے آپ رکھ لیں ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے یہاں پہ یہ سیلٹ کر دی ہے اوکے کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر دوستو آپ سے کچھ مسٹیک ہو جاتی ہیں کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ یہ آپ کے پاس انڈو ریڈو کا جو آپشن ہے اس پہ آپ کلک کر کے اس کو بیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کے بعد اس میں کافی آپشن ہے بلٹس وغیرہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کافی آپشن ہے اگر میں سب آپشن بتانے لگے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے ورلڈ کو کاؤنٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے ورلڈ آپ نے ایسے کاؤنٹ کرنے دوستو جیسا کہ یہ آپ کے پاس آنسر ہے یہاں سے یہاں تک یہ سمجھ لیں کہ آپ کا آنسر ہے یہاں پہ دوستو ہوم کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنے اس کے بعد دوستو نیچے آپ کے پاس یہ ریویو کا بٹن ہے ریویو کے بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے نیچے آئیں گے یہاں پہ آپ کے پاس ورلڈ کاؤنٹ کا بٹن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے آپ کے پاس ورلڈ کاؤنٹ ہو جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو سیلیکٹ کی ہیں سیلیکٹ آپ نے پہلے کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ شو جائے گا آپ کے جو ورلڈ ہیں وہ سیونٹی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے چھے سو سے آٹھ سو کہ درمیان آپ کے وارڈ ہونے چاہیے اس سے زیادہ allow نہیں کرتی یونیورسٹی ٹھیک ہے اگر آپ assignment لکھنا چاہتے ہیں تو assignment آپ زیادہ بھی لکھ سکتے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو اب دوستو یہ کام آپ نے complete کر لیا اپنا پیپر آپ نے complete کر لیا لکھ لیا لکھنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پہ اوپر جو ہے آپ کے پاس یہ 3 ڈارٹ جو ہے نظر آ رہے ہوں کہ آپ کو اس 3 ڈارٹ پہ آپ نے click کر لینا ہے 3 ڈارٹ پہ آپ click کریں گے دوستو اس کے بعد آپ کے پاس share as a pdf save as a save as a save کریں گے تو آپ کے پاس یہ ورڈ کی فائل میں save ہوگا save as کریں گے تو آپ سے یہ option پوچھے گا this device کریں گے تو آپ کے پاس یہ موبائل میں save ہو جائے گی this device میں کر رہا ہوں یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ یہ document میں save ہو تو یہاں پہ یہ document میں آ جائے گا یہاں سے آپ نے اس کا name change کر دینا ہے کوئی بھی paper ہے تو آپ یہاں پہ نام اس کا رکھ سکتے ہیں name رکھنے کے بعد دوستو یہ آپ کے پاس save ہو جائے گی یہ document میں save ہوئی ہے یہ pdf میں save نہیں ہوئی اگر دوستو آپ کو pdf میں save کرنے ہیں یہاں پہ 3 ڈارٹ پہ click کریں گے 3 ڈارٹ پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس share as a pdf لکھا ہوئے اس کے بعد share as a pdf کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ورڈ سیپ وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں آ جائیں گی یہاں سے دوستو آپ اپنے کسی بھی دوست کو ورڈ سیپ کرنے جیسے کہ میں یہاں سے business word سے پہ click کرتا ہوں یہاں سے میں اپنے number پر جو ہے اس کو send کر دیتا ہوں جیسے کہ میں نے یہاں پہ send کیا دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس pdf میں send ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ pdf میں send ہو چکا ہے اگر آپ pdf میں اس کو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو ورڈ پہ send کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر جو share کا button ہے اس پہ آپ click کریں گے تو یہ آپ کے پاس ورڈ کی file میں share ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اب آپ کے پاس option مانگے گا world یا pdf تو آپ نے یہاں سے document پہ کلک کرنا ہے یہ آپ کے پاس document میں send ہو جائے گا ٹھیک ہے میں یہاں سے اپنے نمبر پہ دوبارہ سے جو اس کو send کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب میرے پاس world file میں send ہوئے تو اوپر والا دیکھیں میں اس کو open کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں کے بعد میرے پاس یہ pdf ویور ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پاس یہ جو پیپر ہے وہ pdf کی فارم میں open ہو چکا ہے تو دیکھیں کتنا زبردست جو ہے یہاں پہ یہ پیپر آ رہا ہے اسی طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ پیپر بھی آئے گا جو آپ type کریں گے بہت آسان طریقہ ہے اب آپ اپنے papers کو اس طرح سے type کریں اور lms کے portal پر جا کر اس کو upload کر دیں ٹھیک ہے بہت آسان طریقہ ہے میں نے بالکل سیمپل طریقہ آپ لوگوں کو بتایا ہے ویڈیو لمبی اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ دوستو جو ہے آپ کو step by step بتانا تھا کافی student جو ہے کمپیٹر کو بہت کم جانتے ہیں کیونکہ ہر بچہ جو ہے وہ کمپیٹر سائنس کا نہیں ہوتا بیچ میں پاک study کے ہوتے ہیں اس طرح علاوہ جو ہے آپ کے بہت سارے department سے انگلیش department سے دوسرے دوسرے department تو ان بچوں کو کمپیٹر کی بہت کم جانکاری ہوتی ہے اس لیے میں آپ لوگ کو step by step بتاتا ہوں تو دوستو اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو نیچے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئیے تو لائک کر دیجئے چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ